اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ کو امید کرتا ہوں گا آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ویڈیوز کو انجوائی کر رہے ہوں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کر لیے گا تاکہ آپ کو میری تمام نئی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتے رہے ہیں اور آپ کو انفارمیشن میں اضافہ ہوتا رہے جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ڈرائونگ لیسنس کے والے سے اپنے پریویس ویڈیو میں تو آج ہم بات کریں گے کہ ہم نے ایش ٹی وی کا اگر لرنر پرمٹ لےنا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیز درکار ہوں گی اور اس کے لئے ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر ایش ٹی وی ڈرائونگ لیسنس کا پرمٹ ہم نے لےنا ہے تو ایج لیمٹ کیا ہونی چاہیے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایش ٹی وی کا لرنر پرمٹ حاصل کرنے کے لئے ہماری جو ایج لیمٹ ہے وہ ہے بائیس سال ٹوئنٹی ٹوئیئرز ہمیں بائیس سال کا ہونا پڑے گا اگر ہم نے ایش ٹی وی کا ڈرائونگ لیسنس حاصل کرنا ہے اس سے پہلے لیکن آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ایک چیز آتی ہے کہ مائنڈ میں ایک چیز خیال آتا ہے کہ کیا ہم ڈائریکٹ ایش ٹی وی کا لرنر پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کو ایش ٹی وی کا لرنر پرمٹ حاصل کرنے کے لئے پہلے یا تو کار کا ڈرائونگ لیسنس لینا پڑے گا یا پھر ایل ٹی وی کا لینا پڑے گا اور اگر آپ کے پاس ایل ٹی وی کا یا کار کا ڈرائونگ لیسنس ہے تو پھر تین سال کے بعد آپ ایش ٹی وی کا لرنر پرمنٹ حاصل کر سکتے ہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ ایش ٹی وی کا لرنر پرمنٹ حاصل کرنے کے لئے ہمیں جو چیزیں درکار ہوں گی سب سے پہلے کار کا یا ایل ٹی وی کا ڈرائیونگ لیسنس وہ بھی تین سال پرانا اور اس کے بعد ڈاخانے کا ٹکٹ آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور اسی طرح ایک عدد تصویر نیلے بیکگراؤنڈ کے ساتھ یہ چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی ایش ٹی وی کے لرنر پرمنٹ کے لئے دوسری چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ ایش ٹی وی پہ ہم صرف ٹرک چلا سکتے ہیں صرف ٹرولا چلا سکتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میرے بھائی ابراد یو اے ای میں یا سعودی اربیا میں یا قطر میں ڈرائیونگ کرتے ہیں گاڑیاں چلاتے ہیں تو ان کے لئے ایک انفرمیشن ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ صرف ٹرک کے لئے اور ٹرولا کے لئے مطلب ہمارا ایش ٹی وی کا ڈرائیونگ لیسنس ہوتا ہے یہ جو کرین ہم روڈ پہ چلاتے ہیں تو کرین آپ کو اپریٹ کرنے کا تو آپ نے جو سرٹیفیکیٹ لینا ہے وہ لے نہیں ہے لیکن کرین اگر روڈ کی اوپر آئے گی تو اس کے لئے ایش ٹی وی کا ڈرائیونگ لیسنس ہونا ضروری ہے اسی طرح ایکسیویٹر مشین ہے وہ جب اگر روڈ کی اوپر آتی ہے تو اس کے لئے آپ کو ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایش ٹی وی کا ڈرائیونگ لیسنس ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسی طرح کی اور جو جتنے بھی روڈ لیونگ کی مشینیں ہوتی ہیں جیس طرح بھی ہیوی مشینری ہے ان تمام کے لئے آپ کے پاس ایش ٹی وی کا ڈرائیونگ لیسنس ہونا ضروری ہے ایش ٹی وی ڈرائیونگ لیسنس ہوگا تو آپ اس کو روڈ کی اوپر ڈرائیو کر سکو گے ہاں آپ کے پاس اگر اس کا اپریٹنگ سرٹیفکیٹ ہے تو پھر آپ وہاں پہ ملک کر رہا جہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے تو وہاں پہ اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے مائن میں لکھیے گا کہ ایش ٹی وی کا لرنر پرمٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کی ایک بائیس سال ہونی چاہیے آپ کے پاس تین سال پرانا ڈرائیوی لیسنس ہونا چاہیے چاہے ہو ایل ٹی وی کا ہو چاہے ہو کار کا ہو اور اس کے بعد آپ کے پاس آئی ڈی کار کی کاپی اور آپ کے پاس بلو بیگرانڈ کے ایک تصویر ہونی چاہیے تو آپ ایش ٹی وی کا لرنر پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کے نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ کار کا ڈرائیوی لیسنس حاصل کرنا ہے تو ہم اس کے ہمارے پاس کیا لازمات ہونے چاہیے ہم نے فائل کو فل اپ کیسے کرنا ہے اور فائل فل اپ کرنے کے بعد ہم نے میڈیکل کروانا ہے تو وہ کیسے طرح کروانا ہے تو یہ تمام جو آپ کو انفرمیشن ملے گی وہ آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملے گی تینکیو سو مچ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل اٹھ کرنے کا بٹن پریس کیجئے تا آپ کو کوئی نئی ویڈیوز ملتی رہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ